بی ٹی وی پاکستان اب روک کرتے ہیں دنیا پور کا سابقہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامل سعید کازمی نے صدارتی نظام کی باتوں کو شوشہ قرار دے دیا کہا اب تو کوئی جادو کی چھڑی ہے حکومت کے لیے بہتری آ سکتی ہے مہنگائی غربت اور بے روزگاری نے عوام کو مایوس کیا ہے ٹریکٹر مارٹ سے تو لگتا ہے کہ ڈیزل مہنگا نہیں ہے پپس پارٹی نے ہر دور میں عوام اور کسانوں کی بھلائی کے لیے اقدامات کیے ہیں بچے بھی کھیل کے دوران ہاتھ کے پنجے بنا کر ڈراتے تھے مسلم لیکن ان کے پاس ہورٹ بینک ہے لیکن کیا وہ سولو فلائٹ کر سکتے ہیں یہ اہم بات ہے دنیا پور میں سابقہ وفاقی وزیر سید حامد سعید کازمی کی بی ٹی وی پاکستان سے گفتگو سابقہ وفاقی وزیر بائی مذہبی امور سید حامد سعید کازمی نے دنیا پور میں مقامی کارکون پیر محمود رضا اور پیر حامد رضا کھکا کی رہاشگا پر اب تک سے گفتگو کی اور کہا کہ موجودہ حالات کی مہنگائی بے روزگاری میں حکومت کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ عوام نے جن وعدوں کی بنیاد پر ساتھ دیا تھا وہ بنیادیں ہلتی نظر آ رہی ہیں اور اب کسی انقلابی اقدامات یا جادو کی چڑی سے حکومت کو بتایا جا سکتا ہے ورنہ حالات ان کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کا نفاظ آئین میں ترمیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بلکہ یہ صدارتی نظام کی باتیں شوشہ لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا احتجاج اور مارچ کا حق ہوتا ہے جو جمہوریت کے لیے بہتر ہوتا ہے